بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا ملک ایسا کام نہ کر سکا جو اللہ کا شکر ہے پاکستان نے کیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کی نظر میں آپ کے خطے کی اہمیت کیا ہے اور آپ کی اہمیت کس لیول پر بڑی ہے پنتالیس انٹرنیشنل نیویز آ رہی ہیں پاکستان میں امن ایکسرسائز کے لیے اور یہ پاکستان کی تاریخ نے دنیا کی تاریخ کی ایک عجیب و غریب چیز نظر آپ کو آ رہی ہے کہ دنیا کی تین بڑی طاقتیں جو پوری دنیا پر رول کرنا چاہتی ہیں وہ ایک پلاتفارم کے نیچے آ رہی ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت کام کری ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رشیہ نے پہلی مرتبہ امن ایکسرسائز میں پارٹی سپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا کے پنتالیس ممالک کے ساتھ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں رشیہ جو کے پہلی مرتبہ اس میں شامل ہو رہا ہے اور نیٹو میمبرز کے ساتھ وہ کہیں بھی نہیں جاتا اب اس صورتحال میں پاکستان کے ماہ تحت ہونے والی امن نیوی ایکسرسائز میں دنیا کے پنتالیس ممالک یونیا کی پنتالیس نیویس ٹاپ کلاس کی شرکت کرنے جا رہی ہیں اور آپ عجیب و غریب صورتحال دیکھیں امریکہ رشیہ ایک دوسرے کے جانی دشمن امریکہ چائنہ ایک دوسرے کے جانی دشمن وہ پاکستان کے بینر تھلے ان ایکسرسائز میں حصہ لینے جا رہے ہیں بنگلہ دیش شامل ہے کیانیڈا ترکی اٹلی ہر دنیا کے آپ بڑے بڑے ممالک دیکھ لیں نہیں اس میں کوئی شامل تو اس میں انڈیا نہیں شامل یہاں سے آپ اندازہ کھلے پاکستان نے کک آٹ کر دیا انڈیا کو اور دنیا کی ٹاپ سوپر پاور جو رہ چکی ہے جو اس وقت موجود ہے یا مستقبل میں جس نے بننا ہے چائنہ اس کو پاکستان نے انوائٹ کیا ہے اور یہ دنیا کی تاریخ کی ٹاپ کلاس کی ایکسرسائز ہونے جاری ہے جو پوری دنیا کو ہلا دے گی اب اس صورتحال میں آپ سمجھیں اس خطے کی اہمیت کیا ہے دیکھئے ایک تو چیز میں رکھے گا امریکہ کیوں آ رہا ہے وہ ریشیا کا دشمن ہے ریشیا کیوں آ رہا ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے اصل صورتحال ہے کہ یہاں پر آ کر ایکسرسائز کر کے یہ اس خطے کے اندر انڈین آوشن اور اریبین سی یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ مستقبل میں اکھاڑا یہی بننے جا رہا ہے جنگ کا میدان یہی بننا ہے تو تمام ممالک آ کر دیکھ رہے ہیں ایکسرسائز کریں اپنی کیپیبلیٹیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس لیول تک لڑ سکتے ہیں مونیٹر کرنا ہے کہ ایریل مونیٹرنگ کیا ہو سکتی ہے ایڈ ڈیفنس کیا ہو سرفیس اٹیک انڈ ڈیفنس سی بیٹ کی مونیٹرنگ کیسے کی جا سکتی ہے دیکھنا ہے کہ سمندر کی تیہ ہموار ہے پہاڑیاں ہیں یا گھاٹیاں ہیں کس لیول پر ہم کام کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آ کر اس نیویل ایکسرسائز کے اندر دیکھی جائیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انڈین آشین دنیا کا وائٹل گلوبل ٹریٹ اس وقت ایریہ بن چکا ہے اور اس میں دنیا کے اسی فیصد جو دنیا کا آئل شپمنٹ ہے وہ یہاں سے ہو کر جاتی ہے اور یہاں سے آپ اندازہ کھلیں کہ اس خطے کے اندر 2.7 بلین لوگ بستے ہیں جو کہ دنیا کی تاریخ کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یعنی پاکستان پوری طرح کنیٹ کرتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ گوادر پورٹ بلکل کلوز ہے اور سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی گوادر پورٹ موسٹ ایمپورٹن آئل ٹرانزیٹ چوک پوائنٹ ہے یعنی یہ تین ریجنز کو آپس میں ملاتی ہے ساؤتھ ایشیا میڈل ایس اور سینٹرل ایشیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تین ریجنز ساؤتھ ایشیا میڈل ایس اور سینٹرل ایشیا کے بلکل درمیان اگر کوئی ملانے والا چوک پوائنٹ ہے تو وہ آپ کی گوادر پورٹ ہے اور ایک تضابت ہے ایسی کیا بات ہے کہ رشیا آرہا ہے آپ کی گوادر کے ساتھ چائنہ آپ کی گوادر پر آرہا ہے اور گوادر کے ذریعے پورے یورپ کو افریقہ کو میڈل ایس کو ہر جگہ پر یہاں سے سبمرین کیبز جا رہی ہیں اور اس صورتحال کے اندر یہ ڈیجیٹل سلک روڈ بننے جا رہے یعنی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا اس لیول پر کوئی کام ہوتا وہ آپ کو نظر آئے سوائے پاکستان کی سائٹ سے کیا ایسی وجہ ہے کہ دنیا کے جانی دشمن ایک بینر تلے ہی کٹھے ہو رہے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کھلے پاکستان کی اہمیت کا انڈیا کوارٹ کوارٹ کی بات کر رہے ہیں چار ممالکیں کٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر اسٹریلیا امریکہ اس کے علاوہ جیپین اور انڈیا لیکن پاکستان کی سائٹ پر دیکھیں پنتالیس ممالک آپ ایک بینر تلے لے کر آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں رشیا پہلی مرتبہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اس پارٹیسپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے رشیا جاننا چاہتا ہے کہ اس خطے کی اہمیت کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کا تاثر کیا ہے پاکستان کی نیوی کے بارے میں انڈیا نے ہمیشہ پرپاگنڈا کیا کہ پاکستان کی ائر فورس ٹھیک ہے ان کی فوج بھی ٹھیک ہے لیکن ان کی نیوی کمزور ہے اگر پاکستان کی نیوی کمزور ہوتی تو آج دنیا کی پنتالیس ممالک اکٹے ایک پلاتفورم کے نیچے ہی ہوتے اب دیکھیں پاکستان کو یہاں سے سیکھنے کو ملے گا امریکہ یہاں پر آ کر کوشش یہ کرے گا کہ وہ دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ایکسٹریم لیول کی ایکسرسائز کرے اور دکھائے کہ میں کس لیول پر کام کر سکتا ہوں پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا آپ انتالیس ممالک رشیا چائنہ امریکہ ان سے سیکھیں گے امریکی نیوی بہترین ہے اس میں کوئی دورہ نہیں رشیاں ٹاپ کلاس اٹلی ٹاپ کلاس چائنہ ٹاپ کلاس ملیشیا کی نیوی یعنی سارے جب آئیں گے یہاں پر تو ہماری جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سیکھنے کو ملے گا دو ہزار ساتھ میں جب ہم نے امن ایکسرسائز شروع کی تھی تو ہر دو صاحبات چونکہ یہ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں اس وقت چند ممالک تھے آج یہ صورتحال ہے کہ ماضی کی سوپر پاور صوبیت یونٹ رشیاں کرنٹ سوپر پاور امریکہ اور فیوچر کے متوقع سوپر پاور چائنہ سارے کے سارے کسی ایک پلاتفرم ایک بینر کے نیچے آپ بتا دے کسی ملک کے اندر ہوتی ہے رشیا چونکہ نیٹو میمبرز کے ساتھ پہلے بہت کم جگہ پر رہتا ہے اب اس صورتحال کے اندر وہ نیٹو میمبرز کے ساتھ ہے لہٰذا اس صورتحال میں ترکی بھی یہاں پر موجود ہے قطر یہاں پر موجود ہے پاکستان یہاں سے سیکھے گا دنیا کو پیغام دے گا یہاں سے آپ اندازہ کر لیں پاکستان کی جیو سٹریٹیجی کیا امپورٹنس ہے دنیا کی نظر میں کہ وہ یہاں پر آرہے اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ گوادر گوادر کے حوالے سے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آرہے ہیں لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان پورے ایج پر ہے اب آپ یہ دیکھیں مستقبل کے اندر اس سے ہوتا ہی ہوں ہے کہ جب دنیا دیکھتی ہے کہ بڑے لیول پر اتنے ممالک آرہے ہیں تو آپ جب نیوی کے حوالے سے کوئی معاملات کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں بلاتے ہیں اپنے خطے کے اندر آپ کو پرچیزنگ کرتے ہیں آپ کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دنیا کے بڑے ممالک دیکھتے ہیں پینتالیس ممالک ایک ساتھ ایک بلات فارم کے نیچے جب جمع ہوتے ہیں انڈیا کوئی چیز کی تکلیف ہے دیکھیں صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ انڈیا کے اندر دیفنس آنالسٹ وہاں پر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے پاکستانی انڈیا کو بلایا ہی نہیں ہوتا یوں ہے کہ پاکستان ڈیفرنٹ ممالک کو بلاتا ہے اب پنتالیس ممالک ہے آپ یہ دیکھئے گا آہستہ آہستہ اگلے چند سالوں میں یہ ستر سے اسی ممالک ہو جائیں گے پھر یہ بڑھتے بڑھتے سو تک پہنچ جائے گی گنتی اور انشاءاللہ اس لیول پر آ کر یہ جتنے ممالک ان سے پاکستان سیکھے گا امریکہ یہ دیکھنا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کیپیبلیٹی کیا ہے چائنا کی کیپیبلیٹی کیا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوگا آ کر کہ امریکہ یہ دیکھے گا کہ جی انہوں نے کوئی مجھ سے سیکھ نہ لے امریکہ یہاں پر ایکسرسائز کرے گا کہ وہ اپنی کپیسٹی کو دیکھ سکے چائنا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امریکہ رشیا یہ تمام بڑے بڑے ممالک ہیں یہ ان کا وارٹر ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کس لیول تک جا سکتے ہیں امریکہ یہاں پر ڈیفٹ میں جانا چاہتا ہے وہ اس خطے کو دیکھنا چاہتا ہے انڈر سی کیا ہے پوری تیاری کرے گا اور پاکستان جب امریکہ یہاں پر اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے رشیا کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اپنے اپنے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جب اس اکھاڑے میں آئیں گے اس میدان میں آئیں گے اس خطے میں آئیں گے تو پھر آ کر اور ہم نے مستقبل میں لڑائی کیا لڑنی ہے دیکھیں عام روٹین کے اندر ہوتا ہی ہوئے کہ جب آپ نے کوئی ایکسرسائز کرنی ہو جو کہ جنگی ایکسرسائز ہو جنگی مشکے کرنی ہو آپ نے تو آپ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کی کپیسٹی کے آپ پہلے اپنے تیاری کرتے ہیں یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ الحمدللہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے جتنا مرضی ملکے حالات خراب ہو بلکل ہیں حالات خراب محیشت ڈوب رہی ہے مستقبل کے اندر لوگوں کو ناؤمیدی سی نظر آتی ہے لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو قدرت کی طرح سے اشارہ بتاتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے آپ کی اہمیت کیا ہے کہ آپ نے مخالف طاقتوں کو ایک پلائٹ فرم کے نیچے جمع کر دیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی نظر میں طاقت کیا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں